اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ من لس اتحاد المسلمین کے رکن سملی ومعتمد عراقی نے بل دیا من لس اتحاد المسلمین صدر و معتمدین وہ معزز عراقین من لس اتحاد المسلمین محبان من لس اتحاد المسلمین بزرگوں نوجوان ساتھیوں ہم اس ماہ مبارک کے رمضان مبارک کے آخری دہے میں پہنچ چکے ہیں اور کتنی جلدی یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے یہ ماہ مبارک جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خورانِ کریم کو نازل کیا جس میں ہم تمام کو اللہ نے حکم دیا کہ ہم روزے رکھیں وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے اب نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان تک آپ اور ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے مگر یہ ماہ مبارک آئندہ سال بھی آئے گا اور صبح خیامت تک آئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا رہے گا یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ہمارا رخص بڑا دیا گیا تھا وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں افطار کے وقت اللہ کی ایک سے ایک نعمتیں دسترخان پر اگلی جاتی ہیں میرے عزیز دوستو بزرگو وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں نفل عبادت کا ثواب فرس کے برابر دیا جاتا وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ایک فرس کا ثواب ستر گناہ کر دیا جاتا وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں راتوں میں اٹھ کر ہم نے خران کی تلاوت کی وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس نے ہم کو رات میں اٹھ کر شبیداری کی ٹریننگ دی وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس کا پہلا دہا بخشش کا دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے نجات کا نہیں معلوم کہ ہم اہل بخشش میں شمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے نہیں معلوم کہ ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی میرے عزیز دوستو بزرگو وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں اللہ کو روزدار کی مو کی خوشبوں مرس سے زیادہ پسناتی وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے عزیز دوستو جس میں مسجدوں کو روشن کیا گیا چمکا دیا گیا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ماہ مبارک تو اپنی رحمتیں اللہ کی رحمتیں برسا رہا ہے کیا ہم نے اپنے آپ کو اپنے خلب کو آپ کے جسم کو اپنی روح کو کیا پھر اپنے دل کو زندہ کیا نہیں کیا یاد رکھو میرے عزیز دوستو بزرگو اس یہ ماہ مبارک میں ہم کو صبر کی ٹریننگ دی گئی اللہ کے خرائن کی تلاوت اور شبیداری کی تربیت دی گئی یہ ماہ مبارک ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے یہ ماہ مبارک ہم سے کہہ رہا ہے کہ جہاں پر تم نے ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی وہی یہ ماہ مبارک جب رخصت ہو رہا ہے ہم سے ماہ مبارک پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ پوری کوشش کرو کہ تمہارا دل زندہ ہو جائے اور تم اللہ کی رضا کو حاصل کر سکو اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اگر آج آپ اور ہم نے اس ماہ مبارک کے جو دن گزر چکے ہیں اس میں غفلت کی ہے تو پھر کل جو آنے والا دن ہے رمضان کی ستائیسویں شب اگر ایک اس وقت بگر ہم احتیاط سے کام کریں اور نافرما برداری کو فرما برداری کی طرف گناہوں کو نیکی کی طرف اگر بدل دیں گے اور ستائیس کی شب جو شب خدر بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اس میں گرگڑا کر اللہ کو رازی کریں گے تو یقیناً رضاِ الٰہی ہم کو نصیب ہو سکتی ہے اور کسی نے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیرِ خدا عمر المومنین سے پوچھا کہ علی اگر کوئی نیک مندہ اللہ کو پکارتا ہے اور کوئی گناہگار مندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیسے جواب دیتا ہے حضرت علی نے فرمایا جب نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں حاضر ہوں جب گناہگار اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں حاضر ہوں اے میرے بندے میں حاضر ہوں اے میرے بندے میں حاضر ہوں سوال کرنے والے نے پوچھا یا علی نیک بندہ پکار رہا ہے تو اللہ ایک مرتبہ اور گناہ گار پکار رہا ہے تو اللہ تین تین مرتبہ جواب دے رہا ہے یہ کیا ماجرہ ہے تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو نیک عدمی کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور گناہ گار کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غزب سے زیادہ ہے کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ کیا اللہ کی رحمت گناہ گار پر اور نیک بندے پر ایک ساں برستی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارس کیا کہ دیکھو بارش ہو رہی ہے سہن میں لے جا کر یہ دو کٹھورے رکھ دو جس میں ایک بڑا خیمتی کٹھورا ہے اور دوسرا یہ سی عام کٹھورا ہے جو بارش برست رہی تھی خیمتی اور ناکارہ کٹھورے میں پانی جمع ہو گیا حضرت موسیٰ نے اس کو دونوں کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو جب بارش آسمان سے برستی اور یہ نہیں دیکھتی کہ کٹھورا خیمتی ہے یا ناکارہ ہے اسی طرح اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی گناہ گار ہے یا کوئی نیک بندہ ہے مگر علماء اکرام نے فرمایا کہ جب اللہ کی رحمت برستی ہے جس کی جتنی استطاعت ہوگی وہ اتنا اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکے گا جس میں جتنی استطاعت ہوگی اتنا وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکے گا اگر پہاڑ پر بارش گرے گی تو پانی بہ جائے گا بنجر زمین پر اگر بارش گرے گی تو زمین کو فائدہ نہیں ہوگا جس جو زمین نرم ہوتی ہے جو زمین نرم ہوتی ہے نم ہوتی ہے وہ بارش کو جس کر لیتی ہے اور آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ جو زمین نم ہوتی ہے جو بارش کو جس کر لیتی ہے اس پر لہلاتی کھیتے نظر آتی ہیں اسی طرح علماء اکرام نے ہم کو سمجھایا کہ اپنے دلوں کو نرم کرو اپنے دلوں کو نرم کرو اور دل کیسا نرم ہوتا دل کو نرم کرنا ہے تو اپنی آنکھوں کو بچاؤ گناہوں سے دل کو نرم کرنا ہے تو اپنے کان کو بچاؤ گناہوں کی باتوں سننے سے دل کو نرم کرنا ہے تو اپنے ہاتھ اور پیر کو اس جانب مت اٹھاؤ جس میں اللہ یعنی اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے دل کو نرم کرنا ہے تو علماء اکرام نے فرمایا کہ اپنی زبان کو بچاؤ دل کو نرم کرنا ہے تو اپنے پیروں کے بیچ میں جو چیزیں اس کو گناہوں سے بچاؤ اور جب تم میں یہ ستاعت پیدا ہو جائے گی اگر کل اس بارش جو آج حیدر آباد میں ہو رہی ہے اگر میرالم طالعب میں شام تک بارش ہو جائے تو حسن نگر کے اطراف کے علاقوں میں پانی آ جائے گا کٹا حسین ساگر میں اگر پانی بھر جائے گا تو اس کی گیٹوں کو کھولنا پڑے گا گنڈی پیٹ ہمائے ساگر میں اگر بارش ہوگی تو اس کے دروازوں کو کھولنا پڑے گا انشاءاللہ اسی طریقے سے اگر انسان اگر ان تمام اللہ کی رحمت کو جفت کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے دل کو نرم کرے اور دل کو نرم کرنے کا طریقہ اولیاء اکرام نے یہ بتایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہیں پر میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ جو مخدس رات کلانے والی ہے علماء اکرام نے اس کے تعلق سے بہت باتیں لکھیں تفصیل سے بیان بھی کیا اپنے بصیرہ و فروز کتابات کے ذریعے یہاں پر ابو دعود شریف کہ مجھے حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیہات میں رہتے تھے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیہات ویرانے میں رہتا ہوں وہاں پر ہماری پنچ وقت کی نماز ہو جاتی میں مسجد نبوی کو کب آؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضائن کی ستائیس شب کو تم مسجد نبوی کو آ جانا اور یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس کی شب کو مسجد نبوی میں گزارتے ابو دعود شریف کی حدیث ہے آپ کے صاحب زادے سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد کیا کرتے تھے تو والد کے تعلق سے آپ کے صاحب زادے نے فرمایا کہ یہ صحابی رسول عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اثر سے مسجد نبوی میں چلے جاتے اور اگر ضرورت نہیں پڑتی تو صرف نماز فجر کے بعد ہی مزید نبوی سے نکلتی تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو کل کی اہم رات ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم کو شب خدر مل جائے اور شب خدر جب کسی خوش خسمت کو ملے گی تو کیسے اللہ کی رضا کو حاصل کریں کیسے اللہ کو راضی کریں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے بھائی آپ میری آواز کو سنیے میں کوئی فلم سٹار نہیں ہوں میرا چہرہ دیکھنا ضروری نہیں چھوڑ دیجئے آواز آ رہی ہے آپ کو چھے فٹ دو انچ کا آدمی ہوں میرے خیال سے اللہ نے کافی ہائٹ دی ہر اعتبار سے جسمانی سیاسی دشمنوں کے سامنے بھی کافی خد ہے تو سنو اب اب بیٹھئے تھوڑی دیر کے لیے زیادہ دیر میں گفتگو نہیں کروں گا عام سے تو بہترین طریقہ کیا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے اور جو اللہ کے خوف سے جو اللہ کے خوف سے اکمے آنکھوں میں آنسو لاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جن آنکھوں میں اللہ کے خوف سے آنسو آتے جہنم کی آگ اس پر حرام آقا نے فرمایا جو اللہ کے خوف سے آنکھ میں آنسو لاتے ہیں میرے نوجوانوں ہم کب روتے ہیں ہم کب روتے ہیں جب ہم کو اببہ یا ہماری امہ ہم کو موٹر سیکل نہیں دلاتی ہم کب روتے ہیں جب ہمارا باپ ہم کو ایک نیا آئی فون یا سینسنگ کا نوٹ نہیں دلاتا ہم کب روتے ہیں جب کاروبار میں اچھا نہیں چلتا ہم کب روتے ہیں جب دنیا کی کوئی چیز کا نقصان ہو جاتا میرے عزیز دوستو بزرگو اپنے دامن میں ایسے آنسو بھی اٹھا کے رکھو جو اللہ کے خوف سے آنکھ میں آنسو آ جائے اور جس آنکھ میں اللہ کے خوف سے آنسو آ جاتے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی اور حدیث شریف میں آیا امام غزالی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں اگر میں غلط نہ کہوں میرا حافظہ صحیح ہے تو امام غزالی رحمت اللہ لے مقاشر الخلوق میں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ حشر کے میدان میں حشر کے میدان میں بہت گرمی ہوگی بہت گرمی ہوگی جہنم کی آگ سے بہت گرمی ہوگی ہر نبی کی امت اپنے نبی کے پاس جائے گی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کی سال سلام تک ان کی امتیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہنم کی آگ کی طرف پکار کر کہے گی کہ آگ تھنڈی ہو جا ہم میں روزدار ہیں ہم میں نمازی ہیں ہم میں مجاہدین ہیں ہم میں صدقین ہیں مگر آگ تھنڈی نہیں ہوگی سرکار کی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جائے گی اور جا کر رس کرے گی یا رسول اللہ اس گرمی سے اس گرمی سے بچائی ہم کو اور کیا دیکھتی ہیں حدیث شریف میں آیا کہ جبریلی امی آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ دیتی ہیں جس میں پانی ہوتا ہے اور عرص کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی آکھ پر ڈالیے اور جیسے ہی وہ پانی جو پیالے میں پانی ہوتا ہے اس کو آگ پر ڈالتے ہیں تو آگ تھنڈی ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیا ہے اس میں کیا پانی تھا تو جبریلی امی عرض کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کے امت کے گناہگاروں کے وہ آنسو تھے جو اللہ کے خوف میں بہائے تھے تو اپنے آنکھوں کو اگر رونا نہیں آتا تو بھیک مانگو اللہ سے کہ اللہ تیرا خوف عطا کر ہم ایسا خوف جس سے ہماری آنکھیں نہیں بلکہ ہمارا ہر چیز نم ہو جائے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعات میں آیا کہ کسی پہاڑ سے گزر رہے تھے پہاڑ کے پانی کو دیکھ کر کہا کہ بڑا اچھا پانی ہے تو پہاڑ نے پکار کر کہا کہ نہیں میں رو رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے تو پہاڑ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ دوزخ میں پہاڑ بھی دوزخ کا ایندن ہوں گے اس لئے رو رہا ہوں اللہ کے قوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے اللہ سبحانہ وتعالیہ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ ہم نے اس پہاڑ کو معاف کیا دوبارہ اس راستے سے گزر ہوتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اور شدت سے اس پہاڑ سے پانی نکل رہا ہے حضرت موسیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا بات ہے تو پہاڑ پکار کر کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا اب جبکہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو میں اللہ کا شکر بجانہ لے کے لئے رو رہا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لئے حدیث شریف میں آیا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے یاد رکھو نوجوانوں اس ماہ مبارک میں ہم کو سور کی ٹریننگ دی گئی یاد رکھو مسلمانوں عالم اسلام میں ہر دنیا کے ہر کونے میں مسلمان روزہ رہ رہے ہیں کوئی مشرق میں بھوکا آئے تو کوئی مغرب میں بھوکا ہے کوئی مشرق میں بھوکا آئے تو کوئی مغرب میں بھی روزہ رکھ رہا ہے کوئی جنوب اور شمال میں بھی بھوکا آئے اللہ کیا ہم کو پیغام دے رہا ہے اللہ ہم کو کیا بتا رہا ہے کہ جب مشرق مغرب جنوب اور شمال میں تم روزہ رکھ رہے ہو تم بھوکے رہ رہے ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری عادت میں بھی اتحاد پیدا ہو جائے جب عبادت میں اتحاد پیدا ہو رہا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ ہماری عادتوں میں بھی اتحاد پیدا ہو جائے میرے عزیز دوستو اور بسرگو اللہ کے خوف سے آنکھ میں آنسوں آنا اللہ کو راضی کرنا ہے نزہت المجالس میں لکھا گیا حضرت تخیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ایک شخص کے حساب کتاب کے بعد حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں دال دو جب اس شخص کو جہنم میں لے کر جائے جائے گا تو اس شخص کی آنکھ کا بال اللہ سے پکار کر کہے گا کہ یا اللہ میری بات سن لے اس نے ایک مرتبہ تیرے خوف سے اپنے آنکھ میں آنسوں لائے تھے اور تیرے خوف کا ماسوں اس کی آنکھ یعنی میرے بال پر لٹکتا رہا تو مجھے اس کے جسم سے جدا کر دے میں آنکھ میں نہیں جانا چاہتا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے کہ تو کیوں نہیں اس کی مغفرت کیلئے دعا کرتا تو آنکھ کا بال کہے گا یا اللہ تیرا خوف مجھ پر تاری ہے تیرا خوف مجھ پر تاری ہے تو اللہ جبریل علیہ السلام اسے کہتا ہے کہ جبریل اعلان کر دو حشر کے میدان میں اعلان کر دو کہ اللہ نے اس شخص کو ماف کر دیا جس نے میرے خوف سے اپنے آنکھ میں ایک مرتبہ آسول آئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو جو اللہ کے خوف سے اپنے آنکھ میں آسول آتا ہے اس کو جہنم کی آگ ہاتھ نہیں لگاتی اس کو جہنم کی آگ ہاتھ نہیں لگاتی اور یہ آخری دہا رمضان کے چند دن جہنم سے نجات قدا ہے میرے نوجوانوں جہنم سے نجات قدا ہے تو خوف اللہ کا خوف پیدا کرو یاد رکھو دنیا میں اگر کسی سے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے دنیا میں اگر کسی سے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے جب ہم صرف اللہ سے ڈریں گے تو خوف پیدا ہوگا جز آر ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے ڈرتے ہیں حکومت ہے تو اس سے ڈرتے ہیں اختدار کی کرسیوں پر ظالم بیٹھا ہوا ہے اور یہ کیا کرے گا نہیں ڈرنا ہے کوئی عوضہ ہے طاقت ہے تو ڈرتے ہیں کسی کے پاس دولت ہے تو ڈرتے ہیں کوئی امپی ہے تو ڈرتے ہیں کوئی امیلے ہے تو ڈرتے ہیں نہیں میرے عزیز دوستو صرف اللہ سے ڈرنا ہے صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا ہے اس لیے میں آپ کے سام میں بیان کر رہا ہوں کہ بہت بڑے عالم دین اللہ ما خرطبی سور نجم کی تفسیر لکھ رہے ہیں اور حدیث شریف لکھتے ہیں کہ جبریل امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور ایک صحابی زارو خطار رو رہے ہیں زارو خطار رو رہے ہیں جبریل امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم فرشتے تمام انسان کی ہر عامال کو دیکھ سکتے مگر جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس کا ایک آنسو جہنم کی آگ کے وادیوں کو چھنڈا کر دیتا ہے جہنم کی آگ کے وادیوں کو چھنڈا کر دیتا ہے تولماء اکرام نے یہ سمجھایا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا میزان پر رکھ کر دیکھا جائے گا کہ نماز اس نے صحیح پڑی یا نہیں پڑی روزہ رکھا تو تخوے کی میزان پر رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا زکاة دیں گے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی حلال کی کمائی تھی یا نہیں تھی اس کی نیت کیا تھی کیا اس میں ریاکاری تھی مگر جو ان مسلمان اللہ کے خوف سے آسو بہات آئے وہ میزان پر نہیں برکہ اللہ کے فضل اور رحمت پر رکھ کر تولا جائے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے یہ رمضان کے چند دن باقی ہیں اور کل ستاییس میں شب ہے تو اللہ کا خوف پیدا کرو رو اللہ سے بھیک مانگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجی شریف میں فرمایا کہ ایک انسان گناہ کر کے جنت میں جاتا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا وہ کیسے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گناہ کرنے کے بعد مسلمان فوراں تو واہ کرتا ہے اور اس کی توبہ اس کی گناہ کو نیکی میں تبدیل کر کے جنت میں لے کر جاتی ہے اگر ہم سے گناہ ہوا ہے ہو سکتا ہے انسان ہم بشر ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کا بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گرگڑا کر بھیک مانگے کہ رب العالمین تو راضی ہو جا تو ہم سے حساب کتاب مطلح شرک کے میدان میں وہ اس کے لائق نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں تو معاف کر دے بس میرے عزیز دوستو اور بزرگو حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدوہ ارشاد فرما رہے تھے ایک صحابی رسول سسک سسک کر چیخیں مار مار کر رو رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرے صحابی رو رہے ہیں اگر اس وقت پورے دنیا کے گناہگار وہاں پر ہوتے اور ان کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوتے تو اس کے ایک رونے کے اوپر اس مندلس میں جو فرشتے تھے وہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اس ایک رونے والے کے صدقے میں تمام مندلس کے لوگوں کی گناہ ماف کر دے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام جہاں پر لوگ بیٹے اور ایک رو رہا ہے اللہ کے خوف سے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس ایک جو تیری خوف سے آنکھ میں آسو لاکر رو رہا ہے ان تمام کے گناہوں کو ماف کر دے میرے عزیز دوستو اور بزرگو شبِ خدر ہو سکتا ہے کلست تائوی سی شب کو ہو جائے اور ہر نزبت بڑی چیز ہے یاد رکھو یہ نزبت بڑی چیز ہے خران کو رمضان سے نزبت اور خران اور رمضان کو نزبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سالے سلام کی اٹھنی کو آپ سے نزبت مگر وہ آپ کے ساتھ جنت میں جائے گی سورِ کحاف میں اصابِ کحاف کے کتے کا ذکر ہے وہ خران میں ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی جگہ پر اللہ نے دنبے کو زبا کیا اس کا ذکر خران میں ہے بی بی حاجرہ کو نزبت صفحہ مروا سے ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام نے اپنا پیر رگڑا تو زمزم کا چشمہ نکلا اس کو حضرت اسمائیل علیہ السلام سے نزبت اور زمزم کا پانی دنیا کے تمام چشموں سے بہتر میرے عزیز دوستو اور مزرگو ستاویسویں شب شبِ خدر جس کے تعلق سے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے سب سے موتبر نبی اور رسول پر اپنی سب سے بہترین کتاب اور آخری کلام اس امت پر نازل کیا امام ابو بکر و الراخ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خدر کے معنی یہ ہے کہ جو اس رات عبادت کرے گا خدر والا بن جائے گا جو اس رات عبادت کرے گا ستائیسی شب کو خدر والا بن جائے گا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدی شریف لکھ رہے ہیں کہ میرے آخہ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی نبی کو رسول کو اس طرح کی رات نہیں دی جو میری امت کو دی اور یہ کیا ہے جس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں سے بہتر تیر سٹ برس چار مہینے کی عبادت تیر سٹ برس چار مہینے کی عبادت صابقہ امتیوں میں صابقہ نبی کے امتوں میں عابد اس کو کہتے جس نے سو برس عبادت کی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کسی کو سو برس عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو سو دن نہیں کسی کو سو گھنٹے نہیں اللہ کی رحمت دیکھو ارحم الرحمین غفور الرحیم اللہ کریم ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک رات عبادت کر لے میرے بندے ایک رات عبادت کر لے ہزار مہینوں سے بڑھ کر تجھے اس کی عبادت کا عجر ملے گا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ آپ موتا امام ملک کو پڑھو نوجوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سابقہ امتیوں کے امت کو رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمقار امت صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ میری امت کی عمریں کم ہوگی وہ کیسے اتنے بڑے بڑے نیک عمال کرے گی تو اللہ نے کہا میرے محبوب تمہارا غم ہم کو پسند نہیں ہے ہم آپ کو شبِ خدر دیتے ہیں ہم آپ کو شبِ خدر دیتے ہیں سورِ وَدْدُحَا میں علماء اکرام محدثین نے اس آیات کا ترجمہ کر کے بتایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ جب تک راضی نہیں ہوں گے ہم آپ کو دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شبِ خدر دی سورِ وَدْدُحَا کی آیات کا ترجمہ علماء اکرام نے کیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو شبِ خدر اگر کل ملتی ہے انشاءاللہ و تعالیٰ کل ستہائیویس میں شب ہے تو کیا کریں گے کسی نوجوان سے پوچھیں گے تو بولیں گے عشاء کی نماز پڑتا ہوں ہی آ جا کے اس کے بعد ایک موڈ رہا فریش رہا تو ایک تینچار رکار ڈائیو مارتا ہوں اس کے بعد نکلیں گے اب انظرہ نہیں میرے دوست نہیں میرے بھائی تم کل بھاگنا نہیں دیکھو اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ کم محنت پر اللہ اتنی بڑی رحمت اترا کر رہا ہے محنت کم ہے اور رحمت زیادہ ہے تم ایک رات عبادت کروگے اور ایک رات بھی کیا عشاء سے لے کر فجر تک کیا تم اللہ کے لئے چار گھنٹے نہیں نکال سکتے وہ اللہ جس نے تم کو عزت دی اور سب سے بہائی نام اللہ نے ہم کو کیا دیا کہ اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا سب سے بہائی نام ہمارا یہ ہے کہ مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں سب سے بہائی نام یہ ہے کہ ہم یا کا نابدو و یا کا نستعین کہنے والے ہیں سب سے بہائی نام یہ ہے کہ مضمن اللہ انے ملوکیل کہنے والے سب سے بڑا انام یہ ہے کہ ہمارے پاس سورہ یاسین و تاہہ ہے ہمارے پاس خران ہے نوجوانوں اس انام کی خطر کرو اور اللہ کے آگے جھک جاؤ اللہ کے آگے جھک جاؤ یاد رکھو نوجوانوں زندگی کا بھروسہ نہیں میری زندگی کا بھروسہ نہیں کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں کب ملک الموت آ کر کہیں گے چلیے بلاوہ آیا ہے چلیے بلاوہ آیا ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا میں مسجد جا کے آتا ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ محلت دو میں نماز پڑھنوں نوجوانوں یاد رکھو کم محنت پر رحمت بہت زیادہ ہے اسی لیے ستاویس وی شب کی خدر کرو نوجوانوں اور بہترین طریقہ کیا ہے گرگڑا کر اللہ کو راضی کرو عبادت کرو عبادت کرو کیسی عبادت کرو حدیث شریف میں آیا کہ جہاں پر اللہ کی حمد و سنا ہوتی ہے وہاں پر فرشتے آ جاتے ہیں اور جب اللہ وہ محفل ختم ہو جاتی ہے فرشتے اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں اللہ تو تمام چیزوں کا خالق اللہ جانتا ہے مگر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جس جگہ پر تم گئے تھے جہاں پر میری حمد و سنا بیان کی گئی وہاں پر وہ لوگ کیا چاہ رہے تھے تو فرشتے عرض کریں گے اللہ وہ تیری جنت کو چاہ رہے تھے اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گوار ہو تم گوار ہو میں ان کو جنت دوں گا پھر اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے میری پناہ طلب کر رہے تھے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گوار ہے نا میں نے جہنم کی آگ ان پر حرام کر دی پھر فرشتے کہیں گے یا اللہ جہاں پر وہ لوگ بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے راستے سے قدمی چل رہا تھا چلتے چلتے آ کر بیٹھ گیا تو اللہ فرمائے گا فرشتوں تم بھی گوار ہو اس نے اس منلس میں آ کر بیٹھا اس کو بھی میں نے ماف کر دیا میرے عزیز دوستو یہ حدیث شریف رمضان کے تعلق سے نہیں عام دنوں کے تعلق سے جب رمضان میں ستہویس فی شب کو ہم اس جگہ پر بیٹھیں گے مسجد میں بیٹھ کر عبادت کریں گے یا جس جگہ پر بیٹھ کر جہاں پر اللہ کی حمد و سنا بیان ہوگی تو بتاؤ تم خود فیض سوچ لو صحابے سمجھ ہو اللہ کی رحمت کتنی برس رہی ہوگی اللہ کی رحمت کتنی برس رہی ہوگی حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ستہویس میں شب کو شب خدر کے دن جبریلی امی فرشتوں کے ساتھ جم جرمت میں آئیں گے اور جو کوئی بھی اللہ کی عبادت کرے گا کھڑے ہو کر بیٹھ کر نماز میں تو اس سے مضافہ کریں گے اور اگر اس وقت تمہارے جسم پر رقت تاری ہو گئی تو پھر تمہاری ملاقات کسی فرشتے سے ہوئی ہے جس نے تم سے مضافہ کیا اللہ ہم تمام کو خابل منائے کہ ستہویس کی شب اور شب خدر بھی ہم کو ملے اور فرشتے ہم سے مضافہ کرے اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم کل خوب عبادت کریں نوجوانوں اس لئے کہہ رہا ہوں only four and a half hours کیا تم چار گھنٹے اللہ کیلئے نکال سکتے نوجوانوں میری عزتدار ماں اور بہنوں کیا آپ چار گھنٹے تمام گھر کا کام چھوڑ کر نماز یا اللہ کی عبادت یا ذکر کر سکتی ہیں صرف چار گھنٹے پوری رات تو نہیں چار گھنٹے تو کر سکتے نا جس نے ہم کو ان تمام نمتوں سے نوازا کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے کہ ہم اس سے بھیک نہیں مانگیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رات رات برکھڑے ہو کر نماز پڑھتے قدم مبارک پر ورم پڑھ جاتا قدم مبارک پر ورم پڑھ جاتا شہزادی جنت کا یہ حال تھا بی بی فاطمہ کا کہ رات میں اٹھتیں اور نماز پڑھتیں ایک سجدے میں جاتی اور نماز فجر ہو جاتی تو فاطمہ پکار کر کہتی یا اللہ یہ تیری رات بہت کم پڑھ گئی ایک سجدہ بھی مکمل نہیں کری اور نماز فجر کی ازاں ہو گئی لوگوں نے دیکھا کہ کعبے کا سہن ہے اور ایک شخص رات بھر کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے ہچکیاں رہی ہے خوب رو رہا ہے اور رات ایسے ہی گزر گئی جب فجر کی ازاں ہوئی تو جو شخص کعبت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا تھا جب اس نے پلٹ کر اپنا چہرہ دکھایا لوگوں کو تو لوگوں میں چیخ پکار پڑ گئی اور یہ تو امام الزین لابدین ہے یہ امام حسن کا بیٹا ہے یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ اکرام یہ بی بی فاطمہ امام زین لابدین ایک صحابی رسول نماز شاہ کے بعد اپنے گھر کو جا کر نماز پڑھ کر دعا کرتے روتے ہوئے چیخ مار کر اللہ جہنم کی آگ سے نجات دے دے اللہ جہنم کی آگ سے نجات دے دے صحابہ اکرام نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے یہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب دوبارہ کریں گے مجھے بتانا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تو آپ نے اپنے کانے مبارک سے سنا دوسرے دن صبح میں بلا کر ان سے پوچھا کہ تم اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہو کیوں نہیں تم جنت کو طلب کرتے ہیں کیوں نہیں تم جنت کو طلب کرتے وہ صحابی رسول نے کیا کہا جب کبھی بھی حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب کیا ہو جائے گا وہ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس آمالی نہیں ہے جنت کیا پوچھوں گا وہ صحابی رسول ہیں خطوب عبدال اپنی جگہ مگر ایک صحابی رسول کا مقام اپنی جگہ انکساری کا عالم یہ کہ کہہ رسول اللہ میرے پاس آمالی نہیں ہے اس لئے اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے میرے عزیز دوستو بزرگو بزرگان دین کا معاملہ یہ تھا کہ مالک بن دینار رات میں اٹھتے اور اپنی داری کو پکڑ کر جانی ماس پر بیٹھ جاتے کہ رب کریم مجھے معاف کر دے مجھے نہیں معلوم کہ مالک بن دینار جہنم کی آگ میں جائے گا یا پھر اس سے بچے گا رات بھر یہی کہہ کہہ کر پکارتے اللہ تو ہی مجھے بچانے والا ہے تو ہی مجھے جہنم میں دالنے والا ہے تو ہی مجھے جنت میں دالنے والا ہے اور ایسے ہی رات گزر جاتی ہے یہ مالک بن دینار کا معاملہ یہ مالک بن دینار کا معاملہ جا کر پوچھ لو کہ صوفیہ اکرام میں مالک بن دینار کا کیا مقام تھا امام آزم ابو حنیفہ راستے سے گزر رہے ہیں تو خواتین پکار کر کہتی ہیں یہ دیکھو یہ وہ امام آزم ابو حنیفہ ہیں جو راتوں میں اٹھ کر شبیداری کرتی ہیں امام آزم اپنے گھر کو جا کر عشان کی نماز کے بعد جہاں نماز پر پکڑ کر پکار کر اپنے آپ سے کہتے ہیں ابو حنیفہ یہ خواتین تجھے نیک سمجھتی ہیں یہ خواتین تجھے شبیدار سمجھتی ہیں کل ہشر کے میدان میں اگر اللہ تجھے اس نیکی کا سبب پوچھے گا سوال کرے گا تو کیا جواب دے گا تو روایتوں میں آیا کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ اس دن سے دمے واپسی تک کبھی رات میں بستر پر نہیں گئے کبھی رات میں بستر پر نہیں گئے سوچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شہزادی جنت نواسہ رسول صحابی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تو پھر آپ اور ہم کس گاجر کس کھیت کی مولی ہیں ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے بھی غلام نہیں ہیں تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری عزتدار بار بہنوں میرے غیور نوجوانوں کل ستہ ویس وی شب ہے افتار کے بعد کچھ نہیں کوئی شاپنگ نہیں کوئی کپڑا نہیں کچھ نہیں کوئی کھانا نہیں ایک دن اگر عبادت کرے تو کوئی مرنے والا نہیں ہے کوئی مرنے والا نہیں ہے چار گھنٹے سالے چار گھنٹے گرگڑا کر اللہ کو راضی کرو اللہ کی رحمت جوش میں ہے اللہ کی رحمت جوش میں ہے اللہ آسمانوں سے رمضان کے مہینے میں پکارتے ہیں یہ رات ہے جو اللہ کی رحمت ہم کو تعلاش کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہاں وہ لوگ جو اللہ سے بھیک مانگنے والے ہیں کہاں وہ لوگ جو اللہ سے رشطلب کرنے والے ہیں کہاں وہ لوگ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہاں وہ لوگ جو اللہ کی سید عزت چاہتے ہیں دونوں جہاں کی یہ رمضان یہ شب خدر کیا پیغام دے رہے ہیں کہ تم مومن کامل بن جاؤ تم مومنِ کامل بن جاؤ جب تم مومنِ کامل بن جاؤگے تم کو اپنے آرام کی فکر نہیں ہوگی دنیا کی فکر نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ تمہاری عزت وہ عابرو تمہارے اہل و عیال کا اللہ محافظ بن جاتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اسی لیے صدو دین و ایسی بھی ایک گناہ گار ہے اور بار بار آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم ستاویسویں شب کو عبادت میں گزاریں جس طرح عبداللہ بن عنیس رضی اللہ تعالی عنہوں نے اثر کے بعد سے فجر تک مجھے نبوی میں جا کر عبادت کیے نوجوانوں اصدو دین و ایسی تم سے بھیق باندھ رہا ہے تم میرے لیے بھی دعا کرو اور ہم تمام کو اللہ توفیق دے کہ ہم ستاویسو کی شب کو عبادت میں گزاریں روڈوں پر نہیں گزاریں موٹر سیکلوں پر رات میں جا کر پھر پھر کر نہیں گزاریں ایک دن کے لیے کہو کہ نہیں اب موٹر سیکل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا سیل فون پر سیل فی نہیں لگوں گا بازو رکھوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا اور کیسی عبادت کروں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو کر گرگڑا کر بھیق مانگوں گا اس جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤں گا جہاں پر اللہ کی حمد و سنا ہوگی اس جگہ پر جا کر بیٹھوں گا جہاں پر خران کی تلاوت ہو رہے ہوگی اس جگہ پر جا کر بیٹھ جانا جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا اور صبح فجر تک صبح فجر تک اللہ کی رحمت برس رہی ہے ابھی امام صاحب نے اپنے جمعے کے خدبے میں کہا کہ اللہ نے شب خدر کے سلسلے میں ایک آیات یا دو آیات نہیں بلکہ پورا سورہ نازل کیا اللہ نے پورا سورہ نازل کیا اس سے خود اندازہ لگاؤ کہ ستاویس میں شب کی عظمت کیا ہے یا پھر شب خدر کی عظمت کیا ہے یا پھر شب خدر کی عظمت کیا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو حدیث شریف میں آیا کہ عشر کے میدان میں اللہ بخاری قدیس ہے کہ اپنے بندے کے پھریب آئے گا اس پر چادر رحمت ڈالے گا اور اس سے عرض کرے گا اللہ کہ میرے بندے میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کو چھپایا تھا وہ بندہ کہے گا ہاں اللہ میں گناہگار تھا بندہ کہے گا ہاں اللہ میں گناہگار تھا اللہ کہے گا کہ جا آج میں تیرے تمام گناہوں کو ماف کر دیا جا آج میں تیرے تمام گناہوں کو ماف کر دیا یہ اللہ کی شان کریمی اور رحیمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یہ رسول اللہ حشر کے میدان میں صاحب کتاب کون کریں گے آخا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کرے گا تو صحابی رسول نے اس کیا رسول اللہ اللہ تو کریم ہے اللہ مجھے کیسا آگ میں ڈالے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسوں آ گئے آپ دیدہ ہو گئے آخا نے فرمایا کہ ہاں اللہ کریم ہے اللہ کریم ہے اللہ کریم ہے یہ اللہ کی شان کریمی ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ رحمان ہے اللہ رحم الرحمین ہے لطیف ہے اللہ بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے کیا حدیث ہے کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا جب حساب کتاب ہو جائے گا وہ مسلمان بری ہو جائیں گے تو مسلمان اللہ سے کہیں گے پروردگار تیریس آگ میں ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں رشتے دار ہیں جو روزے دار ہیں جو روزہ رکھتے تھے سب کرتے تھے اللہ تو ان کو معاف کر دے اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی اللہ کہے گا جاؤ تم جس کو پہچانتے نکال لو پھر آ کر کہیں گے اللہ دوسری مرتبہ اور بھی ہے اللہ اللہ کہے گا کہ جس کے دل میں نفس ایک دینار برابر ایمان ہے ان کو نکالو اور جب ان کو نکالا جاتا ان کے گناہوں کی وجہ سے یا تو گھٹنے تک یا تکنیوں تک وہ جل جاتے ہیں ان کو نکالا جائے گا پھر آ کر تیسری مرتبہ کہیں گے رب العالمین اور بھی ہے اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی مسلم شریف قدیس ہے اللہ فرمائے گا کہ جس کے دل میں نفس دینار بناور ایمانے لے نکالو پھر جا کر چوتی مرتبہ کہیں گے اللہ اور بھی ہے تو اللہ کہے گا جس کے پاس ذرہ برابر ایمانے نکالو جس کے پاس ذرہ برابر ایمانے نکالا جائے گا پھر آکے کہیں گے اللہ آپ بہت سے لوگ ہیں نہیں معلوم اسددین وہ ایسی کام ہوگا جس میں کہیں گے اللہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ کہے گا کہ میرے نبیوں نے شفاعت کر لی رسولوں نے کر لی فرشتوں نے کر لی تم نے کر لی اب میری شان رحیمی اور کریمی کو دیکھو اور ان تمام کو جہنم سے نکالا جائے گا جن کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا ان کو اللہ نکالے گا وہ جلے میں ہوں گے جنت کی نہر کو جس کو آبِ حیات ہوگا اس میں ان کو غسل دیا جائے گا بہترین کپڑے پنائے جائیں گے ان کے گلے میں کھار دالا جائے گا اور جو وہ جنت میں جائیں گے تو جنتیاں پکار کر کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کو دیکھیں گے تو اللہ سے پکار کر کہیں گے پروردگار تُو نے ہم کو کیا چیز دے دی تُو نے ہم کو کیا چیز دے دی اللہ کہے گا کہ نہیں اور دھوں گا وہ کہیں گے اللہ اس سے وڑھ کر آؤ اور کیا تو اللہ کہے گا میں تم کو اپنی رضا دے رہا ہوں اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا میرے عزیز دوست ہو بزرگو اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت جوش میں ہے اللہ لطیف ہے اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے یاد رکو اللہ سے بھیک مانگنا ہے ہمارے پاس ہے ہم طاقت اور حکومت سے تو بھیک نہیں مانگ سکتے نا ہم اللہ سے بھیک مانگنے والے ہم اللہ سے مدد مانگنے والے ہم اللہ سے پناہ مانگنے والے جہنم کی آگ سے کون مسلمان ہیں یہی ہم میں فرق ہے اے غیاروں میں کہ ہم اللہ سے مانگنے والے اللہ سے مانگنا ہے تو ہی کامیابی ہے اور اللہ کی شان کریمی اور رحیمی یہ ہے جس حدیث کا میں نے ہر مرتبہ ذکر کے آج بھی کر رہا ہوں کہ جب جہنم سے آخری دو لوگوں کو نکالا جائے گا اللہ کے سام میں پیش کیا جائے گا تو اللہ فرشتوں سے حکم دے گا کہ لجا کر دوبارہ ان دونوں کو جہنم میں ڈال دو اس میں سے ایک شخص دوڑے گا جہنم کی طرف وہ تھوڑی دیر پہرے اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تیری جہنم میں بڑی تکلیف ہے بہت تکلیف ہے بہت عذاب ہوا اللہ فرشتوں کو گم دے گا اس کو حاضر کرو جو دوڑ رہا تھا دوڑنے والے کو حاضر کیا جائے گا اللہ اس سے فرمائے گا تو ابھی تو کہہ رہا تھا پریشان تھا تکلیف تھی عذاب تھا کیوں دوڑ رہا تھا وہ کہے گا اللہ زندگی بھر تیرا حکم نہیں بجا لائیا آج سونچا کہ تیرا حکم بجا لاؤں گا اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے کہ اس نے آج میرا حکم بجا لائیا میری رحمت جوش میں اس کو جنت میں داخل کرو جو دوسرا کھڑا ہوا ہوتا ہے صدی نوے اسی کی طرح شاید وہ کہے گا اللہ اس سے پوچھے گا تو کیوں نہیں دوڑا تو کہے گا اللہ یہ تیری شان کے لائق نہیں ہے کہ تو کسی کو جہنم سے نکال کر دوبارہ دال دے میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں اللہ کہے گا یہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہے میری رحمت جوش میں ہوں محرم الراہمین اس کو جنت میں دال دوں اس لیے نوجوانوں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لَا تَقْنَطُ مِن رَحْمَتُ اللَّهِ کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو میری رحمت سے مایوس مت ہو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے نہیں ہیں دنیا کے مسائل آئیں گے مگر ہم مایوس نہیں ہوں گے اختدار کی کرسیوں پر بیٹنے والے ظالم لوگ ہم پر ظلم کریں گے مگر ہم مایوس نہیں ہوں گے اختدار کی کرسیوں پر بیٹنے والے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہت کریاں مار کر ان کو شہید کر دیں گے ہم مایوس نہیں ہوں گے لڑیں گے انصاف کے لیے اختدار کی ظالم کرسیوں پر بیٹنے والے ہم پر ظلم کرتے جائیں گے مگر ظلم کرنے والے ظالموں یاد رکھو ہم مسلمان ہیں ہم اللہ سے ڈرنے والی قوم ہیں ہم تمہارے ظلم سے مایوس نہیں ہوں گے اللہ کی ذات سے اللہ ہم کو کامیاب کرے گا اللہ ہم کو غلبہ دے گا اللہ تم کو نست و نابوت کرے گا انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا لا تخنط من رحمت اللہ کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے نوجوان ساتھیوں افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دبیل پورا کے علاقے میں پڑا ہوگا آپ نے نوجوانوں تم نے سنا ہوگا کہ دبیل پورا میں ایک ماں پولیس ٹیشن کو جاتی ہے پڑھنے کے بعد یقین نہیں آیا مجھے پڑھنے کے بعد یقین نہیں آیا کہ ماں پولیس ٹیشن جا کر کہتی ہے کہ جس بیٹے کو میں نے نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھا جس کو میں نے پیدا کیا اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلایا اس کو پالا پوسا وہ بیٹا مجھے مارا وہ بیٹا مجھے مارا اور اس وہ ماں صدمے سے پولیس ٹیشن کے سامنے مر گئی مسلمانوں کیا ہے یہ کیا ہے یہ قرآن میں اللہ فرمارا ہے یہ قرآن کی سالگیرہ کا مہینہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ اور اللہ قرآن میں فرمارا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اوف تک مت کہو اپنے ماں باپ کو اوف تک مت کہو اوف جو بیٹی اور بیٹا جو اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں ارے اوف بولنے کا حکم نہیں ہے ظالم ہو تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا اگر کوئی اپنی ماں باپ کو مارتا ہے تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا ارے تم بھول گئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے ماں کی دعا خوبل ہوتی ہے باپ کی دعا سے پہلے کیوں کیونکہ ماں میں زیادہ ممتہ ہوتی ہے شفاقت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے باپ سے زیادہ کیا تم بھول گئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ بھی نہیں ہے تو تم ان کے لئے دعا کرتے رہو اگر تم اپنے کاروبار میں دنیا میں برکت چاہتے ہو تو ان کے لئے دعا کرو زندہ ہے یا انتقال کر گئے یہ ظالم ہم لوگ مار رہے ہیں اپنے ماں باپ کو پیٹ رہے ہیں اپنے ماں باپ کو حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے ماں باپ نہیں ہے تو تم ان کے وعدوں کو پورا کرو ان کے دوستوں سے دوستی رکھو ان کے لئے دعا کرتے رہو آخہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ہم کیا کر رہے ہیں اپنی ماں کو مار رہے ہیں ارے ظالم تو رمضان کے مہنے کا بھی خیال نہیں کیا محض اس لیے کہ اممہ نے انکار کیا کہ نہیں تیری شادی کے بارے میں بعد میں بات کریں گے تو بیٹا غرور میں آ کر کہا کہ نہیں اممہ میں اس سے ہی شادی کروں گا اور غصے میں آ کر رمضان کو بھی ملوز نہیں رکھا اور ماں کو مارا تھپڑ مو پر ماں کو پیٹا اور اس صدمے سے ماں کی جان چلے گئی کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے کس سے لڑیں گے ہم جا کر کس سے مقابلہ کریں گے کس سے مقابلہ کریں گے بڑے بڑی باتیں کرتے لوگ وہ کریں گے یہ کریں گے اب اپنی اممہ کا خیال کرو امام غزالی لکھتے ہیں آخاک یدیس ہے کہ جو اپنے ماں باپ شد شا رہا اور میرا میری فرما برداری نہیں کرتا تو میں اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھتا ہوں تم اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری فرما برداری نہیں بھی کر رہے تو میں تمہاری نیکیاں لکھ رہا ہوں اور اگر تم میری فرما برداری کرنے کے باوجود اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہے ہو تو میں گناہ لکھنے والا ہوں سونچو نوجوانوں سونچو سونچو یاد رکھو حدیث شریف میں آیا کہ ہر ہر گناہ کا حساب جہنم میں ایک گناہ حسائے جو دنیا میں مل جائے گا جو ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے دنیا میں اس کی گناہ مل جاتا ہے سزا مل جاتی ہے زلیل ہو جاتے ہیں اسے لوگ میں تم کو بتا رہا ہوں جو نوجوان یہاں پر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ بہن کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ بن تیسد حضرت علی کی والدہ کا بھی سال ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الوقی میں خبر کھو دی جاتی ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں لیٹ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں لیٹ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تو اس خبر کو کشانہ بنا دے میری اممہ کے لئے اپنا کرتہ ان کو پیناتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کر کے یا اللہ یہ میری ماں ہے جو بھوکا رہتی تھی مجھے کھانا کھلاتی تھی جس کے پاس کپڑے نہیں تھے مہر مجھے کپڑا پہناتی تھی پروردگار تو میری دعا کو خبول کر لے یہ فاطمہ بنتی اصد کے بارے میں عبداللہ بن عمر فاروق عظم کے صاحب زادے کے پاس کسی نے جا کر پوچھا کہ میں نے ابھی اپنی ماں کو کھندے پر بٹھا کر قابت اللہ کے ساتھ تواف کیے کہ اب میں نے اپنے ماں کا حق ادا کیا تو عبداللہ بن عمر نے کہا اے نادان جب تیری ماں تجھ کو پیدا کر رہی تھی نا تو اس کی اتنی تکلیف کو بھی ادا نہیں کرا اور ہم مارتے ہیں اپنی اممہ کو جب تم اپنی اممہ کو مارو گے تو دنیا تم کو مارے گی یاد رکھو جب تم اپنی ماں کی خدر نہیں کرو گے تو دنیا تم کو دردر کی بھیق مانگنے پر مجبور کر دے گی ماں کی اہمیت جاننا ہے تو دیکھو ماں کی اہمیت جاننا ہے تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ لے محبوب الہی محبوب الہی جب ہر مہینے کا چاند دیکھتے تو فوراں اپنی اممہ کے پاس جاتے جا کر کیا کرتے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کیا کرتے اممہ چاند دیکھا ہوں تیری اس پیروں پہ سر رکھنے آیا ہوں محبوب الہی جا کر اپنی ماں کے خدموں میں سر کو رکھ دیتے زندگی بھر ایسا ہی کرتے اور ایک دن ایسا ہوا کہ اممہ کے پاس گئے تو اس نیک بخت ماں نے کہا نظام آئندہ مہینے تم یہ سر کس کے پاس رکھو گے نظام الدین اولیاء سمجھ گئے رونا شروع کر دیئے پھر جب ماں کا آخری وقت آیا تو اممہ نے بلایا اور اپنا ہاتھ ہاتھ میں لے کر اللہ سے دعا کی یا اللہ یا رحمان یا رحیم میں میرے بیٹھے نظام الدین کو تیرے حوالے کر رہی ہوں یہ محبت تھی محبوب الہی کو فاخا ہوتا تھا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے گھر میں تو اممہ نظام الدین اولیاء سے کہتی بیٹا آج ہم گھر میں اللہ کے مہمان ہیں جب کھانا نہیں ہوتا تو اممہ کہتی کہ بیٹا آج کھانے نہیں ہیں ہم اللہ کے مہمان ہیں محبوب الہی بھوکے جاتے اپنے مدرسے کو بھوکے جاتے اور بھائیسے ہی وہ اپنی ساتھیں شکایت نہیں کرتے اور کہتی اممہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں جب کھانا ہمارے پاس آتا تو میں یہ سوچتا کہ کب وہ دن آئے گا کہ جب ہم اللہ کے مہمان ہوں گے ہم کب اللہ کے مہمان ہوں گے وقت کا بادشاہ محبوب الہی سے کہا کہ اگر آپ مجھ سے آ کر ملاقات نہیں کریں گے تو میں سخت سزا دوں گا محبوب الہی اپنی ماں کے خبر پر گئے اور رو کر کہا امہ جان اگر آئندہ مہینے نہیں آیا تو سمجھ لینا کہ ظالم بادشاہ نے مجھے تکلیف دی ہے معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ راستے میں گر کر ہلاک ہو گیا وہ بادشاہ راستے میں گر کر ہلاک ہو گیا ارے اپنے ماں باپ کی خدر کرو اپنی ماں کی خدر کرو اپنے والد کی خدر کرو میں نے اپنے والد کو کھو کر آج ہی ان کی کمی محسوس کرتا ہوں دوہزار آٹھ میں مرہوم خواہد ہم سے جدا ہوئے اصر الدینویسی بحیثیت ایک بیٹے کے اپنی باپ کی کمی کو محسوس کرتا ہے کسی عالم دین نے کہا کہ میاں یہ تمہاری تکلیف نہیں ہے بلکہ ہم تمام کی ہے کہ ہم جب بوڑے ہو کر خبر میں جائیں گے اس وقت بھی اپنے باپ کو یاد کرے گے یہ ماباپ کا معاملہ ہے نوجوانوں جن کے ماباپ زندہ ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے جو تمہارے ماباپ ہے نا یہ سب سے بڑی دولت ہے یہ دنیا کی دولت آئے گی جائے گی یہ دولت ہے اس کی حفاظت کرو اپنے ماباپ کی خدر کرو نوجوانوں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں کوئی گول کنڈا پولیس ٹیشن میں کوئی یا پھر فصلان سر میں نہیں معلوم کسی جگہ پر جا کر پولیس سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو مار کے آیا ہوں کیا ہے یہ کیا ہے یہ بیوی کو مار کر جان سے مار کر آیا ہوں کس لیے اور پھر بولیں گے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاشق ہوں میں شریعت پر چلنے والا ہوں میں پنچ وقتہ نمازی ہوں میں خیرات دیتا ہوں صدقہ دیتا ہوں مگر بیوی کو مارتا ہوں ارے بیوی کو مارنے والے ظالموں تم دنیا کے جنوروں سے بتر ہو تم دنیا کے جنوروں سے بتر ہو جنگل کا شیر خار شیر تمہار سے اچھا ہے وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے جنور کو کھاتا ہے ارے تم تو اس سے بتر ہو میں تم کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں بتاؤ مجھے ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول نے ہماری امت کی ماں کو مارا نعوذر اللہ بتاؤ ایک حدیث بتاؤ مجھے بتاؤ مجھے کہ گھاں پر بتایا گیا ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحمت العالمین اور کیسی محبت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کی ماں سے بی بی ختیجہ کا وصال ہو گیا بی بی ختیجہ کا وصال ہو گیا اور ایک آواز آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ختیجہ آگئی چادر بچھاتے ہیں چادر بچھاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری امت کی ماں کی بہن آتی ہے گھر میں گوش کٹتا ہے بی بی آئیشہ فرما رہی ہے رسول اللہ فرماتے کہ ہماری امت کی ماں بی بی ختیجہ کے دوستوں کو روانہ کرو بی بی آئیشہ رش کر کر کہتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہم نہیں ہیں کیا آپ بی بی ختیجہ کو ہی یاد کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم نہیں جانتے امت کی ماں بی بی ختیجہ کبرا دین اسلام میں کتنی تکالیف کو اٹھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ نہیں آیا جس امت کی ماں کے گھر میں جاتے وہیں کھانا پکتا تھا ایک دن کسی اور امت کی ماں کے گھر سے کھانا آیا تیکھ امت کی ماں نے اس ملازم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا کہ کیسے تم نے یہاں پر کھانا لایا ایک کھانا پکانے کا ہمارا وہ پلیٹ نیچے گر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا نوجوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ امت کی ماں سے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ کب خوش ہوتی ہیں اور کب ناراض ہیں آخہ نے فرمایا کہ جب آپ رب ابراہیم صلی اللہ کہہ کر آپ دعا کرتی ہیں یا خسم کھاتی ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ ناراض ہیں جب آپ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر خسم کھاتی ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ خوش ہیں یہ مزاج ہے اپنے بیویوں پر رحم کرو یاد رکھو میں تم کو چیلنز سے کہہ رہا ہوں کوئی حدیث نہیں ملتی مجھے میں تو کوئی عالم نہیں ہوں میں نے علماؤں کے پیر پر بیٹھ کر یہ سیکھا جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں میں علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ولیوں کے اولیاء اللہ کے پیروں پر بیٹھ کر سیکھا ہوں اور کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ بیوی کا کام کھانا پکانا ہے بیوی کا کام بورچے خانے کو صاف کرنا ہے بیوی کا کام کپڑوں کو استری کرنا ہے بیوی کا کام گھر کو جھارو دینا نہیں حدیث بتاؤ مجھے یہ ہم یہ جہاں کی تیزیوں کو پندالیہ غیاروں کی یہ بیوی کا کام نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجت الودا میں کیا فرمایا آخا نے اپنے بیویوں پر رحم کرو حدیث میں کیا فرمایا کہ تمہارا سب سے کامل ایمان اس کا ہے آخا نے فرمایا کہ سب سے کامل ایمان اس کا ہے جو اخلاق میں اچھا اور اپنے بیویوں سے اچھا ایمان کامل اگر ہے تو دیکھ لو تم کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے گھر میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو کہ میرا ایمان کامل ہے یا نہیں اگر تم اپنی بیوی سے کیسا سلوک کر رہے ہو تم کو اندازہ ہو جائے گا تمہارے ایمان کا کسی مفتی کی کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے سونچو دیکھو سورہ نسام اللہ فرمارا اگر تمہاری بیوی کی ایک بات پسند نہیں تو اس میں بہت سے اچھایاں ہیں تم اس کو دیکھو اس میں بہت سے اچھایاں ہیں تم اس کو دیکھو اپنے بیویوں کا خیال رکھو اپنے بیویوں سے محبت کرو فاروخ اعظم کے پاس ایک صحابی رسول گئے شکایت کرنے کو گئے کیا شکایت تھی کہ میری بیوی ذرا اونچا بات کرتی بھائی میر سے جیسا فاروخ اعظم کے گھر پر گئے اندر سے الٹھی آواز آ رہی فاروخ اعظم کے گھر سے آپ کی زوجہ کیا بیوی کی آواز آ رہی اونچی وہ بولے یا شکایت کرنے کا یا بھی یہ معاملہ ہے ہمارے پاس بھی ایسی ہے فکر مت کرو آپ اب گھر کو گئے تو معلوم ہوتا فاروخ اعظم باہر نکلے باہر نکلنے کے بعد پوچھا کیا بات ہے تو بولے فاروخ اعظم میں اپنی شکایت کرنے آیا تھا آپ کے پاس بھی یہی سنا تو بولے دیکھو یہ ہماری بیوی ہے جو ہر چیز اپنے لئے خوربان کر دیتی ہے بچوں کو پیدا کرتی ہے پالتی ہے پوستی ہے ہمارے گھر کی حفاظت کرتی ہے ہماری امانت کی حفاظت کرتی ہے یہ بھی انسان ہے اس کے بشری تخاظے ہیں اگر یہ انچا بات کر لی تو کیا ہوا فاروخ اعظم بول رہے ہیں فاروخ اعظم بول رہے ہیں شیطان دیکھ کر بھاگ جاتا تھا فاروخ اعظم کو وہ فاروخ اعظم بول رہے ہیں بشری تخاظے ہیں بیوی بولی تو کیا ہوتا بدر کی جنگ ہو رہی ہے صحابہ اکرام مدینہ سے نکل رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالی میری بیٹی جو تمہاری بیوی ہے تم بیمار ہے آپ مدینہ میں رکھ جاؤ ان کی تیمارداری کرو ان کی عادت کرو ان کا خیال رکھو جنگ بدر سے جب آخا واپس آتے تو معلوم ہوتا کہ آپ کی صحابزادی وصال کر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مال جے غنیمت میں سے بڑا بر کا حصہ دیتے ہیں حضرت عثمان کی سیرت تم سے پکار کر کہہ رہی ہے اگر تمہاری بیوی بیمار پڑتی ہے تو اس کی عادت کرنا اس کی تیمارداری کرنا یہ جورو کی غلامی نہیں ہے یہ سیرت عثمان غنی ہے یہ جورو کی غلامی نہیں ہے اگر کوئی مرد اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں ہے سنت رسول ہے یاد رکھو محبت کرو اپنے بیویوں سے میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک حدیث بتاؤ جہاں پر مارنے کا ہے جہاں پر مارا گیا نہیں میرے بھائی گھر کو اگر جنت کا حصہ بنانا ہے تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے گھر کی امانت ہے اس کی فاظت کریں شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم جو کماتے اس میں سے بیوی کو دو ہمارے پاس کیا مزاج ہے میں اگر تیس ہزار کماتا ہوں تو کرایا دیا گھر کا بچوں کی فیس کو نکال دیے اب بیوی کو والا یہ لو اتنے پیسے میں گھر چلا اور پھر جو پیسے بچتے انہوں کیا کرتے دوستوں کو بولتے چلا آج حلیم کھلاتا ہوں تیر کو میں میرے بھائی کبھی اپنی بیوی کو لکھ جا کے حلیم کھلاؤ کبھی محبت سے بات تو کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا متعلق کرو یہ جو رو کی غلامی نہیں ہے بیوی انسان ہے جو میں نے کئی مرتبہ دارو سلام میں دیکھا ہے کہ ہماری بہنیں آ کر شکایت کرتی ہیں کہ مجھے مارا میرا شوہر اور جب ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں یقین جانیے درندگی کے بیان نہیں کر سکتا درندگی کو بیان نہیں کر سکتا نہیں میرے عزیز دوستو بیوی انسان ہے وہ کسی کی بیٹی ہے اس کے باپ نے ہمارے پاس ہم کو بھیجایا ہے وہ کسی کی ماں ہے اور وہ یاد رکھو جو لوگ مارتے ہیں خیامت کے دن یہ جواب دینا پڑے گا خیامت کے دن اصاب کتاب ہوگا اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو اہم موضوع جو یہاں پر یہ ہے ہمارے ملک کا ہم موضوع ہمارے ملک کا ہم موضوع یہ ہے کہ ہندوستان کے وزیر آزم نے ایک ٹی وی چینل کو انٹریو دیا اور انٹریو دیتے دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ہسی مذہب کی تخریر کرتا تھا میں نے اب نہیں کر رہا ہوں لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں اس کو ہیومر نہیں ہے آج کا لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں کہہ کر وزیر آزم نے ہسا میں نے کہا ٹھیک ہے اس کا جواب تو دینا ہی پڑے گا ہم نے دیئے تو کون دیتے کوئی دینے والا ہی نہیں ایک ہی ہم لوگ کھڑے ہو جاتے دیوانے بڑکاؤ باشن بڑکاؤ باشن میں نے کہا موخہ اچھا ہے ہیومر کی بات بھی کر دوں ورنہ لوگ بولیں گے انہوں بڑا جذباتی بات کر کے چلے گئے ہوا یہ کہ وزیر آزم ہمارے کوئی مسلم ممالکت کو گئے مول ملک کو گئے تو آپ دیکھوں گے بڑے غور سے دیکھتے وزیر آزم ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتے یوں ایسا دیکھتے کہ پورا دربین لگا کے اس میں گز گئے تو خیر غور سے دیکھے تو ایک توپ رکھیوی تھی توپ کو دیکھے بولے کتہ دور مارتی ہے تو انہیں بھی اشار تھا انہیں بولا ہیدراباد کا پانی پیا ہوں گا انہیں انہیں بولا واللہ تمہار سے کم پھیکتی واللہ تمہار سے کم پھیکتی پریمیرس نے بولے نہیں ہو سکتا میں اس سے زیادہ پھیکتا ہوں تو یہ معاملہ آئے یوں مرے پریمیرس صاحب غصے میں مت آئیے آپ ڈونٹ گیٹ ہنگری ٹیک ٹین لائٹر وین غصے میں مت آئیے ہیومرس ہیں آپ ہی ہیں میں بھی ہوں ہم تو بدنام ہیں بڑکاؤ باشن کے نام پہ کسی ایک جرنلیس نے مجھ سے پوچھا یہ ایسی تخریر کیسا دیتے آپ کہاں سے آتا یہ بھوکے پیٹ دیتے ہم لوگا بھوکا رہے تو کھانا ہی نہیں کھاتا ہوں تخریر سے پہلے میں مزاق کر رہے مزاق نہیں کرو میں کھاتا ہوں ہی نہیں کچھ بھی بھوکا پیٹ رہا تو فکر اضافہ ہو جاتی میری کوئی آکے پوچھے ارے آپ کو کتے بچے ہیں یہ کہی کو آپ کو میرا فیملی میٹر گھر کتنے ہیں ہم معلوم کرنا چاہ رہے آپ نہیں بولتے میرا دیکھو پھر چڑنا نہیں نہیں بولیے میرا سنیے اب تک ایک بیوی سے چھے ہے بولے ہاں میرا ہاؤ آپ کے کتے بولے ایسا ابھی تک نہیں وہ آذیر ہوں گے نہیں آذیر ہوں میرا ٹھیک اور یہ کہ آپ ہماری پرسنل لائف پہ آگے میرے سے پوچھ رہے تو پرسنل لائف نہیں تمہارے سے پوچھے تو زیرو بولتو غصہ آ رہا تم زیرو میں سکس میں کیا کرو میری غلطی یعنی ہر چیز میں آپ کو نہیں آپ لو ایسا نہیں کرنا خود اسلامی اصول پہ نہیں چلتے خود نکاح نہیں کرتے اور بولتے بدل دو ارے آپ نکاح کرے کیا یہ بدل دو وہ بدل دو یہ بدل دو ارے کیا ہے بھائی صاحب شریعت ہے کوئی کپڑا اتار کے پہننا نہیں ہے مر ہمارے وزیر آزم پہ گفتگو ہو رہی تھی تو وزیر آزم نے یہ کہہ دیا ہیومر سائٹ بھی ہے میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے دو سال یا ڈھائی سال خریب میں نے دو سال کے اوپر ہو گئے اختدار پر بی جے پی کو آ کر وزیر آزم نے انٹرویو میں بہت سی باتیں کہیں پہلی مرتبہ ایسا دکھا کہ انٹرویو لینے والا بھی ذات ڈر رہا تھا پھر ٹھیک ہے انہیں ڈرہا نہیں ڈرہا وہ الگ بحث ہے ان کی مسئلہت ہوں گی بچاروں کی کیا مسئلہت ہیں ہوں گی مسئلہت ہمارے پاس مسئلہت کے نام پہ بزدلی نہیں کر سکتے میرے عزیز دوستو اور بزرگو جب سے اختدار پر یہ حکومت یہ پارٹی آئی ہے مکہ مسجد میں بلاسٹ ہوا ہوا نہیں ہوا اسی جگہ پر جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہاں ہاتھ اٹھایا آپ نے وہاں پر بم رکھا گیا تھا جمعہ کا دن تھا بم بلاسٹ ہوا لوگ مارے گئے شہید ہوئے باہر نکلے ظالم پولیس نے گولیاں مار کر بھی شہید کیا ہوا یہ اب جس کو پکڑا گیا تھا ساڑ سے پینس سٹھ مسلمان بچوں کو پکڑا گیا مارا پیٹا گیا تھرڈ ڈگری ٹریٹمنٹ دیا گیا ننگا کر کے الیکٹرک کے شاٹ دیئے گئے اور بے انتہا ان کی بے ذتی کی گئی میڈیا نے لکھ دیا اخبارات نے لشکرِ طیبہ سے ان کا تعلق جائشِ محمد سے ان کا تعلق آئی ایس آئی سے ان کا تعلق سب لکھ دئیے بعد میں کیا ہوا بعد میں سی بی آئی نے کہا کہ مسلمانوں نے نہیں اسیم آنند اور گروپ نے بم بلاس کیا پکڑا ان کو اسیم آنند کو پکڑا اسیم آنند کے ساتھیوں کو پکڑا اجمیر کے بلاس میں پکڑا مالگاؤں کے بلاس میں پرگیا کے ساتھ پکڑا این آئی اے کو دیا گیا یہ حکومت این آئی اے کے پاس مکہ مسجد کا بام بلاس اسیم آنند کو بیل ہو گئی خانون یہ بولتا ہے کہ نووت دن کے اندر اپیل کرنا نائنٹی ڈیز میں اپیل کرنا ہندوستان کے اختدار پر وزیر آزم میسٹر موڈی نووت دن ہو گئے اسیم آنند کی بیل کے خلاف اپیل نہیں کرتے اور بی جے پی کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ این آئی اے یا اس حکومت نے صحیح کام کیا نووت دن ہو گئے اسیم آنند کو مکہ مسجد کے بلاس میں بیل ہو گئی اب بتائیے این آئی اے کا کیا رول مالے گاؤں میں دوہزار چھے اور دوہزار آٹھ کو بم بلاسٹ ہوا دوہزار چھے کے بام بلاسٹ میں مسلمانوں کو پکڑے بعد میں معلوم ہوا ہیمن کر کرے سین پر آئے ہیمن کر کرے نے کہا مسلمانوں نے نہیں کیا سادوی پرگیا تھاکور اور کرنل پروہیت ان تمام گینگ نے کیا بی جے پی کی گورنمنٹ آئی تو فوراں مسٹر موڈی کی گورنمنٹ نے کیا کیا این آئی اے نے کہا کیونکہ بمبئی کے ایٹی ایس بول رہی تھی مسلمانوں نے کیا اس سے پہلے این آئی اے کہہ رہی تھی مسلمانوں نے نہیں کیا مطروں کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا نہیں اب ہم کوٹ پہ چھوڑتے کوٹ جو کرنائے کر لے تو کوٹ نے ڈسچارج دے دیا ان مسلمانوں کو باعزت بری کر دیا مالے گاؤں دو ہزار چھے کے بام بلاس میں این آئی اے نے کوٹ سے نہیں کہا کہ مسلمانوں نے نہیں کیا این آئی نے کہا ہمارے کو کیا معلوم ہم کوٹ پہ چھوڑتے جب سادوی پرگیا تھاکور کا نام آیا تو ان کا جذبہ جوش مارنے لگے ہماری سادوی کا نام آیا تو این آئی نے کہا کوئی ایویڈنس نے اس کے خلاف جبکہ انویسٹیگیشن میں بات آ چکی تھی کہ جب منصوبہ بنایا گیا تھا یہ محترمہ بیٹھیوی تھی ان کی موٹر سائیکل مالے گاؤں دو ہزار آٹھ میں استعمال ہوئی یہ ہیمن کرکرے کی دو سو تین سو پیج کی چار شیٹ اس چار شیٹ میں یہ بھی ہیمن کرکرے لکھاتا یہ ابینا بھارت تنظیم اسرائیل سے مدد حاصل کر رہی ہے اور اسرائیل ان کو ایم بی سی کی اجازت دے گا یہ ہندوستان کو ہندو راشتر بنانا چاہتے ہیں یہ کرکرے کی چار شیٹ میں تھا بی جے پی کی گورنمنٹ کہتی نہیں نہیں یہ بولتی نہیں نہیں پرگیا نے کچھ نہیں کیا موٹر سائیکل ان کے پاس تھی تو کوئی چلانے لے کے چلی آتا تھا انہوں مینٹیننس نہیں کرتے تھے اببہ موٹر سائیکل اور مینٹیننس انکل کر رہے ہیں مسجد ہے لحاظ رکھے بول رہا ہوں ورنہ آہور بولتا خالی پیٹھے نا مگر آنٹی کی موٹر سائیکل پہ انکل استعمال کرے کتے اس کو واہ واٹ ای سٹوری یہ سٹوری تو ایسی اگر پکچر بن گئی تو بالی وڈ میں ماشاءاللہ بہت پیسے کمالے گی مگر حقیقت کی دنیا میں یہ سٹوری چلنے والی نہیں ہے میں نے پہلے بھی کاراج بھی کہہ رہا ہوں اگر میرے الفاظ ہندوستائن کے وزیر آزم تک یہ میڈیا کے لوگ پہنچا سکتے ہیں تو پہنچاؤ میں پتنا میں زمانہ ہوں مجھے کسی جیس کی ضرورت نہیں ہے میرے لئے میرے اللہ اس کا رسول کافی ہے میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر اگر پرگیا ٹاکور بے خصور ہے کہ موٹر سائیکل اس نے نہیں دی تو پھر بمبئی میں نائنٹی تری میں جو بمبلاسٹ ہوا اس میں ہماری ایک بہن ایک مسلم عورت جس کو سپریم کورٹ نے بھی یہ سزا دی کہ ماروتی کی وین تمہارے نام پر تھی تم بھی مجرم ہو تم جیل میں جاؤ جب وہ جیل کو جا سکتی تو پرگیا ٹاکور کیوں جیل کو نہیں جا سکتی دو خانون تو نہیں ہو سکتے نا نہیں ہو سکتے نا آنٹی کی موٹر سائیکل ہے وہاں بھی آنٹی کی وین تھی دونوں ایک آنٹی جیل میں تو ایک آنٹی جیل میں کسا نہیں جاتی دونوں آنٹیوں کو جیل میں جانا چاہیے این آئیے یہ کام کرتی ہے اب این آئیے پکڑے گیارہ کو پکڑے کرتے چھے کو یا پانچ کو جیل کو بھیجائے میں صاف طور سے کہہ رہا ہوں ہر بار کہا ہوں آپ گواہیں میرے تخاریر کے ریکارڈ گواہیں کہ اندوستان میں اگر سب سے پہلے کوئی دائش یا آئیسس کے بارے میں ان کے خلاف اگر کوئی بولا ہے تو سب دین اویسی اور منلس اتحاد المسلمین نے بولا دائی سال سے برابر میں آئیسس کے خلاف بول رہا ہوں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئیسس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے آئیسس خواریج ہیں آئیسس ظالم ہیں آئیسس خاتل ہیں آئیسس اسمت ریزی کرنے والے ظالم ہیں آئیسس دنیا کے گھنڈوں کے گھنڈوں سے بدترین ہیں یہ ہم نے بار بار ہمارا سٹینڈ رہا ہے اندوستان کا مسلمان این آئیے اور مستر پرائیم منسٹر ہم دائشت گردی کی تائید نہیں کر سکتے نہ کبھی ہم نے کی آئیسس نے مسلمانوں کو مارا آئیسس نے مسجدوں میں بم بلاس کیے آئیسس نے آل رسول کے مغبروں کو اڑا دیا آئیسس نے صحابہ اکرام کی خبروں کو بموں سے اڑا دیا یہ آئیسس کو ہم تنقید کرتے ہیں آئیسس سے مرا کوئی تعلق نہیں اور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ نعرے تغبیر کہہ کر جواب دیں گے بلکہ میرا سوال آپ سے نہیں ہے جہاں تک میری آواز جاتی ہیں اندوستان کے کونے کونے میں جس گھر میں میری آواز پہنچتی ہے اگر میری ماں اور بہن سن رہی ہیں تو وہ بھی دعا کریں جس نوجوان کے سیل فون پر میری آواز پہنچ رہی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں پوچھ رہا ہوں کہ اندوستان کا مسلمان آئیسس کا ساتھ دیتا یا نہیں دیتا نہیں دیتے نہیں دیتے ہم کہ ہم آئیسس کا ساتھ دیتے نہیں ذرا زور سے نعرہ لگائیے تاکہ نہیں ہے دم نہیں ہے نعرہ ایسا لگانا ہم آئیسس کا ساتھ دیتے ہیں ہم آئیسس کا ساتھ دیتے ہیں ہم آئیس ساتھ دیتے ہیں اب ہماری آواز یہ جذبات این آئیے اور وزیر آزم تک پہنچ گئی ہوگی یہ آئیسیس سے مت جڑو ہم کو آپ کو اور کوئی آئیسیس کا میں سنا کوئی یہاں سے بھاگ گیا کہتے ہیں بھگوڑا ایک شفی پارمار اس کا نام ہے اور اپنے آپ کو خطاب دے دیئے یوسف الہندی ارے یوسف الہندی تم بزدل ہو تم کائر ہو تمہارے ساتھ جو مسلمان ہندوستان سے بھاگے ہیں سیریہ کو وہ بزدل ہیں وہ کائر ہیں وہ حجرت کے مقدس نام پر تم فرار کی زندگی گزار رہے ہو ہم بہت دور ہیں یہ مجمع میں بیٹھنے والے یہ ہندوستان کے سطرہ کار مسلمان ہندوستان اصل میں مجاہد ہیں یہ جمہوریت کو استعمال کرتے ہوئے جہاد کر رہے ہیں فسادات ہوئے ہم نے کہا نہیں جائیں گے گردنے کٹ گئی ہم نے کہا نہیں جائیں گے اسمت ریزی ہوئی ہم کہے نہیں جائیں گے عشرت جہاں کو مارا گیا ہم کہے نہیں جائیں گے احسان جعفری کے جسم کے تیس ٹکڑے کر کے جلا دیئے گئے ہم نے کہا نہیں جائیں گے بابری مسجد کو شہید کیا تم نے ہم نے کہا نہیں جائیں گے ہندوستان میں دس ہزار سے زیادہ فسادات ہوئے ہم نے کہا نہیں جائیں گے تم نے بیجا ہم پر فائرنگ کی ہم شہید ہو گئے ہم نہیں جائیں گے ہم لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے ہم جدو جہد کریں گے کریں گے کریں گے ہم اپنے مسائل کو حل کروائیں گے ہم تم سے لڑیں گے انشاءاللہ ہوتا ملک کو چھوڑنے والوں کا نام مسلمان نہیں ہو سکتا یہ وطن میرا اور تمہارا ہے عزیز دوستو یہ مکہ مسجد کی دور و دیوار کو اگر اللہ زبان دے گا تو سنو توحید پر اس مسلمانوں یہ مکہ مسجد کے دور و دیوار تم سے پکار کر کہیں گے کہ تم نے اس ملک میں سات سو سال جہاں بانی اور حکومت کی ہے یہ مکہ مسجد کے بلند مینار یہ مکہ مسجد کے زمین تم سے کہے گی اگر اللہ اجازت دے گا کہ تم نے اسی زمین پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا یہ چار مینار کی اونچائی تم سے کہے گی کہ ہاں آج تم تمہارے ایمان کی جانکنی کی وجہ سے پستی میں ہو مگر تمہارا عروج تھا اگر تم عروج حاصل کرنا چاہ رہے ہو تو خران اور سنت کو اپنا لو جامعہ مسجد کے دور و دیوار تم سے ہی کہیں گے تاج محل کی خوبصورتی تم کو اپنے آبو اجداد کی خوبصورتی کو یاد دلائے گی لال خلے کے دور و دیوار تم سے پکار کر کہہ رہے کہ ہمت مت ہارو یہ ملک تمہارا ہے یہ جمہوریت میں ہم اپنا حق منوا کر رہیں گے بھی ہم یہ یوسف الہندی اور اس کے ہجروں کی طرح بھاگنے والے نہیں ہیں ہم یہاں رہیں گے انشاءاللہ جمہوریت میں لڑیں گے مسلمانوں کو ان کا حق دلا کر رہیں گے ایوان پارلیمنٹ میں ماری تعداد بڑھائیں گے گدرات کے ظالموں سے بدلہ جمہوری انداز ملیں گے اس رجہ کے خاتلوں کو سزا دلائیں گے مالے گاؤں کے بلاس کے لوگوں کو سزا دلائیں گے ملک کو بچائیں گے اور یاد کو ہندوستان سے محبت اور وفا کی باتیں کرنے والوں اس زمین اور کائنات کا خالق اللہ ہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں میں ملک کی نہیں کرتا مگر ملک کے لئے اپنا سر کٹاؤں گا ضرور تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے اپنے سروں کو کٹایا اس ملک کی فاضد کے لئے جہ ہندوستان کی عزت کا معامل آیا جہ ہندوستان کی سردوں کی فاضد کا معامل آیا ہم نے کوئی کامپرمائز نہیں کیا تو کوئی آ کر ہم سے یہ نہیں بولنا رہنا ہے تو یہ کرو وہ کرو نہیں کریں گے نہیں بولیں گے نہیں ماریں گے نعرہ نہیں ماریں گے ہم توحید پرست ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ بولنے والے ہیں ہندوستان کا آئین مجھے اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت دیتا ہندوستان موڑی سے بڑا ہے ہندوستان کا کانسٹوشن بی جے پی سے بڑا ہے ہندوستان کا جنگا جمنی تہذیب رسز کی ہندو دعا کی تہذیب سے بڑی ہے کوئی ہم کو بھگا نہیں سکتا اور یاد رکھو ہم تیہ کر چکے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے ہاں جائیں گے تو کہاں اسی زمین کے اندر جائیں گے اسی زمین کے اندر جائیں گے نکوں کی طرح یہاں تو غازیوں کی طرح زندہ رہیں گے یا پھر شہیدوں کی طرح دنیا سرخصت ہوں گے ہم بزدلوں کی طرح نہیں بھاگیں گے نہیں بھاگیں گے یہ ملک ہمارا ہے اور مسٹر پرائیم منسٹر آپ کو سعودی عرب کی حکومت نے سب سے بڑا انام دیا اور آپ کی حکومت ہریانہ میں دو مسلمان بچے گاڑی میں گوشت لے کے جارے تو آپ کے تنظیم کے جوکر بزدل کائر ان دو مسلمانوں کو اتار کر مار کر گوبر اور پیشاب پلاتے ہیں ان کو مسٹر پرائیم منسٹر اس پر آپ دبان کیوں نہیں کھولتے کیوں نہیں بولتے مسٹر پرائیم منسٹر کہ مسلمان شراب کہ مسلمان جب شراب نہیں پیتا تو کہ کسی جنور کا پیشاب پیے گا ایک خطرہ پیشاب میرے جسم پر گر جاتا تو میں نافاک ہو جاتا ہوں مجھے گوبر کھلایا گیا ہریانہ میں آپ کی حکومت مسٹر پرائیم منسٹر میں چالنج کر رہا ہوں مسٹر پرائیم منسٹر کیا آپ کنڈم کریں گے کیا آپ کے ہوم منسٹر کنڈم کریں گے کیا ہریانہ کا چیف منسٹر کنڈم کرے گا گرفتار کریں گے خالی ہمارے کو ہی گرفتار کرتے اور کیا گرفتار کر رہے ہیں یہ بچوں کو پکڑے اور اخبارات میں دیئے کہ نہیں وہ مندر پہ باملاس کرنے والے تھے نہیں مندر باملاس مندر پہ نہیں وہاں گوش ڈالنے والے تھے مائکل وکیل صاحب ہمارے عظیم صاحب نام پلی اکورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ عبدالعظیم صاحب کو بلا کے بچے آئے تھے میرے پاس ان کے خاندان والے آئے ان کو وکیل کی ضرورت تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ملا وکیل دو لیگل ہیلپ ہم کریں گے ریمانڈ ریپورٹ مگایا ہم ہے نائی اے کی ریمانڈ ریپورٹ میں کہیں پر بھی لکھاوا نہیں ہے گوشت کا ذکر تو کیا یہ تیلگو میڈیا انگلیش میڈیا کو کیا ہو گیا اتنی دشمنی کیوں ہے بھائی آپ کو پرانے شہر سے کیا پرانے شہر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے کیا پرانے شہر تیلنگانہ کا دل نہیں ہے کیا پرانے شہر تیلنگانہ ہندوستان کی تحضیب کا گہوالا نہیں ہے کیا پرانے شہر میں ہندو مسلمان آپس سے نہیں رہ رہے یہ بھولنا کہ یہاں پر ایسا ہوا گوش ارے گوش ڈالا گیا تھا کب دو ہزار دس میں فساد ہوا تو کشن باگ کی مندر میں گوش ڈالے تھے سعید آباد کی مندر میں گوش ڈالے تھے مسٹر انوراک شرمہ کمیشتر اور پولیس تھے اے نا یہ والوں جا کر پوچھو اب ڈی جی پی ہیں ڈالنے والے مسلمان نہیں تھے سنگ پریوار کے تھے ہم کہاں رہا جھگڑا مندروں سے نہیں ہے مسلمانوں کا جھگڑا ہندووں سے نہیں ہے مسلمانوں کا جھگڑا حقوق کا ہے مسلمانوں کا جھگڑا انصاف کا ہے مسلمانوں دلت مل کر اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں ہم کسی مندر کی تباہی کے لئے ہندووں کی تباہی کے لئے نہیں لڑ رہے ہیں ہم تو اپنے وطن کو ساتھ لے کر سلنا چاہتے ہیں مگر یہ اقبارات اور ٹی وی پر لکھنے والوں شرم کرو تم لوگ چیلنج کر رہا ہوں میں تم کو بتاؤ ریمانڈ رپورٹ میں گوشت کا ذکر ہے یا نہیں ہے ایک ٹی وی والے میرے پاس آئے تھے صبح میں میں بلا شام میں آنا گوشت کے بارے میں بتاؤں گا بلے کیا کرتے میں بلا حلیم کھلا تو ہوں ٹھوس کے تمہارے کو اب اس میں سے ایک بلا ہوں صاحب کھلاو بھو دینا ہو گئے دوسرا بلا کیا ہے یہ کیوں بدنام کر رہے آپ ٹھیک ہے کوٹ میں پیش کرو آپ کیا انہائیے لکھ کے دے سکتی کہ تین چار سال کے بعد یہ بچے بے خسور ہو جائیں گے تو یہ آفیسروں کو سسپنٹ کیا جائے گا جو آفیسر کوچی سے آئے جو آفیسر مہراشترا سے آئے جو آفیسر اندوستان سے آئی پر آفیسر آکے دھاوا مارے کل اگر یہ بچے بے خسور ہو جائیں گے تو ان کی زندگی کون واپس کرے گا کون ان کو واپس کرے گا ہم دائشتگردی کی تعایق نہیں کرتے نہیں کرتے جو ہندوستان پر حملہ کرے گا ہم آپ سامنے ٹھہریں گے یہ کون آئیسر کا یوسف الہندی انہیں کیا ہے کچھ ہے جو بھی ہوں گا بیگن ہوں گا کیا ہوں گا اس سے زیادہ نہیں بول سکتا میں مگر ہم کو بدنام مت کرو ہمارے ایک صحافی دوست رکھ دیئے آٹیکل میں فرس پوس ممارک صحافی دوست رکھ دیئے کیا سد الدین ہوئے اسی پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے گلی کونچوں میں پہنچ گیا آئیسر اچھا جب بابری مسجد شہید ہوئی تو آپ پہ ذمہ داری نہیں تھی جب گزرات کے فسادات ہوئے تو آپ کی ذمہ داری نہیں تھی جب مکہ مسجد کا بلاسٹ وہاں تو آپ کی ذمہ داری نہیں تھی لنبینی گوکل کا بلاسٹ وہاں تو آپ کی ذمہ داری نہیں تھی بچے پکڑے گئے تو وہ اسی کیا کر رہا ہوا اسی کیا کر رہا تو تم کیا کر رہے تھے ہر چیز کو مذہب کیا انگل سے دیکھنا غلط ہے دہشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں ہے کوئی بھی دہشتگردوں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے دیکھو آپ نے اسٹامبول میں کیا کیا ٹرکی میں ائرپورٹ پر جان سے مار دیئے ظالم آئیسس کے لوگ ہم تو دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ اردوگان کو اور طاقت دے ٹرکی کو اللہ صبر دے استقام دے اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ آئیسس کی سوچ کا خاتمہ کرے اپنے بچوں کو اسلام سکھاؤ میں نے صحیح اسلام سکھائیے یہ گوگل سے اسلام نہیں سکھ سکتے اسلام کوئی فاس فوڈ نہیں ہے اسلام کوئی میکڈانلڈ کا برگر نہیں ہے اسلام کوئی پیزہ حق کا پیزہ نہیں ہے اسلام کوئی حلیم کا کٹورا نہیں ہے اسلام دین ہے برسو لگ جاتے سیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے سیکھو دین کو یہ آئیسس کے ذہنیت رکھنے والے دشمن انسانیت کے اور انشاءاللہ وتعالی آئیسس کا قاتمہ ہوگا مگر ہم وزیر آزم سے کہنا چاہیں گے مسٹر پرائی منسٹر یہ ظلم ہو رہا مالے گاؤں میں یہ ظلم ہو رہا مکہ مسجد کے بلاس میں آپ تو صوفی کانفرنس میں بھی گئی تھے نا میرے کو آ کر صوفی کانفرنس کے بعد کوئی پوچھے آپ کیا تفسرہ کریں گے ملہا ہم مہیں کیا بول سکتا ہوں بھئی سب سے بڑے صوفی نر اندر مودی ہو گئے اصلاح الدین ویسی کہاں فقیر ہیں ہم خل اندر ہیں اب انہوں ہمارے کو صوفی ذم سکا رہے ہیں کوئی ہم کو باٹ نہیں کرتا اور سن لو جو ہم کے ہماری وفاداریوں پر شک کر رہے ہیں اس مل سے وفاداری کا یا اس مل سے غداری کرنے کا تم سونچو ہی مت ہم وفادار تھے اور رہیں گے اور بار بار ہم کوئی بولنا نہیں پڑے گا تم کو پرابلم ہے تو تمہارا پرابلم ہے میرا پرابلم نہیں ہے وہ تمہارا پرابلم ہے تم حکومت میں ہو تم ظلم نہیں کر سکتے نہ ظلم کرنے دیں گے بچے بے خصور ہیں تو لیں گے انصاف کے لیے خاموش نہیں بیٹھیں گے یہ میرا جمہوری حق ہے ہندوستان مگر کسی نے انصاف کیا حکومتوں نے نہیں کیا عدالت نے کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ عدالت انصاف کرے گی اور ہم پرائیم منیسٹر سے یہ بھی بولیں گے مطروں ذرا ہائی کورٹ بنا دو ہماری ہم چندر شے کر رہو صاحب سے کہیں گے یہیں ہائی کورٹ رکھو تیلنگانہ کی آندرہ کی ہائی کورٹ لے کے جاؤنا بھائی یہاں کیوں رکھ رہے آپ اسٹیٹ ٹڑ گیا نا میں پارلیمنٹ میں ترمیمات دیا تھا کئی ترمیمات دیا تھا کانگریس سے بول رہا تھا ارے کانگریسیو اس کو قبول کرو جس میں الہائی دا ہائی کورٹ کی بات تھی مگر یہ کانگریسی نہیں سمجھتے لوگا میرے کو بولے کیوں کہ کر رہے تم ارے میں بولا کل جھگڑا ہوتا دیکھو دو سال کے بعد مندلس کی بات ست ثابت ہوئی آج عدالت میں کوئی عدالتیں کام نہیں کر رہی تیلنگانہ میں مندلس اس کی تائید کرتی ہے کیونکہ ہم نے پارلیمنٹ میں ترمیم دی تھی ترمیمات دیے تھے ایمینٹ دیے تھے کہ ہائی کورٹ بننا چاہیے اور ہائی کورٹ بننا چاہیے میں تمام وقلہوں کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اندوستان کے اختدار پر دلی کی سلطنت پر مسٹر وزیر آزم مسٹر موڈی جل سے جل تیلنگانہ کی ہائی کورٹ کو بنائیں گے آنگرا کی ہائی کورٹ کو بنانے کے لیے سو کورٹ نہیں دو سو کورٹ دو آپ مگر تیلنگانہ کے وقلاؤں کی زندگیوں کا بھی سوال ہے پروموشن کا سوال ہے بہرال عزیز دوستو یہ چند گزارشات میں نے آپ کے ساتھ اختصار کے ساتھ رکھا میری آپ صدبن گزارش ہے کہ یہ کل کی رات کو خوب عبادت کریے میرے لیے بھی دعا کریے بہت سے لوگ آج کل میرے پچھے پڑ گئے تو بہرال انشاءاللہ اللہ ہم تمام کی باتوں خبول کرے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين